کاریالے میں ہار دیکھ سواگت ہے ابھی نندن ہے ساتھیو ہم کینڈر کی نریندر موڈی صاحب کی سرکار کا حریدیس سے دھنیواد کرتے ہیں اور دھنیواد کرتے ہیں ہمارے دیش کے یشسوی گرہ منتری شریمان عمیت شاہ صاحب کا جنہوں نے جمہو کشمیر کے سندر میں ایک بہت بڑا اعتحاسک نرنے لیا جمہو کشمیر کی ویدھان سبھا کے اندر پانچ نومینیٹڈ ایم ایل ایس کے پرافدھان کو لوگ سبھا کے اندر پاس کر دیا گیا ہے جس میں جمہو کشمیر کی جو اسیمبلی ہوگی اس میں دو محلہ نومینیٹڈ ایم ایل ایس کو منظوری دی گئی ہے اور وہیں دو نومینیٹڈ ایم ایل ایس کشمیری وستاپت سماج سے ہوں گے اور جو دو کشمیری جس میں کشمیری پانڈیت شامل ہیں دو نومینیٹڈ ایم ایل ای جس میں ایک محلہ نومینیٹڈ ایم ایل ای ہوں گی اور ایک پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر پیو جے کے وستاپت سماج سے ایک نومینیٹڈ ایم ایل ایل ای کو جمہو کشمیری اسیمبلی کے اندر ستھان دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا اتحاسک نرنے کیندرکی نرندر موڈی صاحب کی سرکار نے کیا ہے وہ مارجنلائز سیکشنس او دا سوسائٹیز جن کا پرتی ندت جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں نہیں ہوتا تھا یا نہ کے برابر ہوتا تھا ایسے ورگوں کو ایسے ونچت سماج کو ایسے ونچت ورگوں کو نرندر موڈی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں پرتی ندت دے کر نومینیٹڈ ایمیلیز کے ناتے جب ان کے پرتی ندی ویدھان سبھا کے اندر بیٹھیں گے تو وہ اپنے سماج کی بھلند آواز بن کر کام کریں گے اور اپنے سماج کے ویشیوں کو جمہو کشمیر کی ویدھان سبھا میں بہت اچھی طریقے سے اپنے سماج کا پرتی ندیت کریں گے اور ان ویشیوں کو رکھیں گے ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیری ویستاپیت سماج جو کشمیری پنڈیتس ہیں یا جو انیہ مائیگرنٹس ہیں یا پھر جو پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے انیس سو سنتالیس پینسٹھ اور اکتر میں جو ویستاپیت ہو کر ہمارے یہاں جمہو کشمیر کے اندر رہے ہیں ان سماج کے ورگوں نے کتنی یاتنائیں کتنی پرتاڑنائیں کتنے دکھ تکلیف ہیں اور کشت سے ہیں اور اگر کسی نے اس سماج کی چاہے پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے آئے ویستاپیت سماج پیو جے کے ریفیوجیز ویستاپیت سماج ہو یا کشمیر گھاٹی سے جو انیس سو نبے کے دور میں ویستاپن ہوا اگر ان پرتاڑیت اور پیڑیت سماج کی چنتہ کسی نے کی ہے ان کا خیال رکھا ہے تو وہ کیندر کی نریندر موڈی صاحب کی سرکار ہے ہم ہدے سے اپنے دیش کے مانینی پردان منطری سریمان نریندر موڈی صاحب اور ہمارے دیش کے یشسوی گرہ منطری سریمان عمیت شاہ صاحب کا حریدے سے دھنیواد کرتے ہیں جو انہوں نے پیو جے کے ریفیوجیز ویستاپیت سماج کا خیال رکھا اور کشمیر سے ویستاپیت سماج کا خیال رکھا اور ساتھ ہی ساتھ جمہو کشمیر کی ویدان سبھا کے اندر جو مہیلاؤں کو پرتینی دت وہ دیا جا رہا ہے یہاں دو نومینیٹیڈ مہیلہ ایم ایل ایز ہوں گی وہی جمہو کشمیر ویدان سبھا میں 33% ویمنز ریزرویشن کو بھی ٹیبل کیا گیا ہے یہ سچ میں بہت بڑا فیصلہ نیریندر موڈی صاحب کی سرکار کا نیریندر موڈی صاحب کی سرکار جو کی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کرتی ہے موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کے ہر ورگ کی چنتہ کی ہے یہاں جمہو کشمیر کی مہلاؤں خواتین اس کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں کشمیر سے وستاپت سماج کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر پیو جے کے سے وستاپت ریفیوجی سماج کو ان کا حق دیا جا رہا ہے وہی جو گجر بکروال اور گگدی سپک قبیلے کے لوگ ہیں ان کو فارسٹ رائٹس ایک زمینوں کے مالکانہ حق پولٹیکل ریزرویشن اور سی ایس ٹی ایٹروسٹیز ایک جیسی مول بھوت سوویدھائیں نیریندر مودی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر لاغو کی ہیں جمہو کشمیر کے اندر دو ہزار نو میں نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے مل کر گجر بکروال اور گبدی سپی جو کی ٹرائبل لوگ ہیں ان کے خلاف بہت بڑی ساجش کی تھی اور انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ بین یہ قانون لایا تھا جس سے گجر بکروال قبیلے کے بچوں کی نوکریاں ختم کر دی گئی تھی اس قالے قانون کو بھی مودی صاحب نے ختم کر کے گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جمہو کشمیر میں انصاف کیا ساتھی ساتھ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھی کیندر کی نریندر مودی صاحب کی سرکار نے کہا ہے کہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھی نیائے ہوگا جسٹس ہوگا پہاڑی قبیلے کو بھی جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے ان کے ساتھ بھی جسٹس ہوگا لیکن کسی اور کے کھاتے سے کسی اور کے کوٹے کا ریزرویشن اس سے کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی ارثات جو گجر بکروال گدی سپی لوگوں کو یہاں ٹرائبل کا دس پرسنٹ کے حقوق ہیں اس سے ایک تنک ماتر بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی خود ہمارے گرہ منتری جی نے اور ہمارے لٹینن گورنر شریمان منوت سینہ صاحب نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کے حقوق دیا جائیں گے ان کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن ہمارے جو گجر بکروال اور گدی سپی سماج کے بھائی بہن ہیں ان کے حقوق کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی ان کے ایس ٹی کے ساتھ کوئی ڈیلوشن نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر جو او بی سی کمیونیٹی ہے جس کے اندر چالیس کے قریب قریب سب کاس ہیں جس میں تیلی حجام کمہار مرکبان نائی موچی پرجا پتی لوہار جلا جیسے چالیس کے قریب قریب جو سب کاسٹ ہیں جس میں جاٹ سمود آئے ایک بہت بڑا فیصلہ نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے کیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر او بی سی کمیونیٹی کو بھی اب انصاف ملے گا او بی سی سماج کے اندر ہر دھرم کا ہر مذہب کا وقتی ہے چاہے ہندو سماج سے ہو مسلم سماج ہو سکھ سماج ہو بڑے پیمانے پر جمہو کشمیر کے اندر او بی سی کمیونیٹی کی جن سنکھیا ہے پاپولیشن ہے ستر سال او بی سی کمیونیٹی کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لیے جد و جد کرتے رہے لیکن کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے او بی سی سماج کی جو چالیس بیالی سب کاسٹیں ہیں ان کے ساتھ کرمینل انجسٹس کیا بہت بڑا انجسٹس میں کہوں گا اپراد کیا نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے او بی سی سماج کے ساتھ وہیں والمی کی سماج کو بھی ان کے ادھیکار ملیں گے یہ بہت بڑے تاریخی ویسلے کل لوگ سبھا کے اندر ہوئے جس کے نرنے کیندر کی نریندر مہدی صاحب کی سرکار نے لیا ہے میں جمہو کشمیر کی ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کی طرف سے جمہو کشمیر کی جنتا کی اور سے اپنے دیش کے ماننی پردھان منطری نریندر مہدی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے یش سوی گرہ منطری امیت شاہ صاحب کا جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر گوجر بکروال گگدی سپی پہاڑی قبیلہ او بی سی کمیونیٹی کشمیری وستاپیت سماج پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے وستاپیت سماج جمہو کشمیر کا مہلا ورگ جمہو کشمیر کے ہمارے دلت سماج کے بھائی بندو سماج کے ہر ورگ کا بھلا اگر کسی نے کیا ہے وہ نریندر مہدی صاحب کی سرکار نے کیا ہے ستر سال یہاں جمہو کشمیر کے اندر یہاں کے جو ماضی کے حکمران تھے انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا جمہو کشمیر کی عوام کے اوپر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس تھے ان سے جمہو کشمیر کی عوام کو جنتہ کو دور رکھا گیا اور آج نریندر مہدی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کی ہر عوام کو وہ جمہو کے ہوں یا کشمیری ہوں وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ گجر بکر وال ہوں یا پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں وہ او بی سی کیٹا گری کے ہوں یا وہ دلت سماج ایسی سماج کے ہوں ہر ورک کے ساتھ انصاف موڈی حکومت نے کیا ہے میں دل کی امین ترین گہرائیوں سے ماننی پردھان منطری جی کا پھر سے بہت بہت شکریاد کرتا ہوں جو انہوں نے بہت بڑے فیصلے جمہو کشمیر کی عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے لیے سر ایک سوال سر پیو جے کے ریفنزی کا یہ کہنا ہے ہماری پندرہ میں سورہ لاکھ بادی ہمیں ایک سیڈ وہی اگر کشمیر کمیٹی کی بادی تین ساڑ تین لاکھ بادی پر موسیقی